ہلو دوستو اسلام علیکم زوہانس پیملی میں خوش آمدید امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ کو چھت چھتے ٹپس بتانے کے لیے آج میری تین ٹپس ہیں تینوں ہوم ٹپس ہیں جو کہ ہیں بہت یوسفل تو ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی یہاں ہے میرے پاس سوئی اور ساتھ میں دھاگا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں نیل پالش تو سوئی میں دھاگا ڈالنے کی پرابلم سب کو ہی پیش آتی ہے تو اب یہ پرابلم بلکل بھی پیش نہیں آئے گی ہمیں کیا کرنا ہے سمپل ایک ٹیشو پیپر لینا ہے اور جو دھاگا ہمیں سوئی میں دالنا ہے وہ ہم تھوڑا سا کٹ کر لیں گے تاکہ اس کی نوک جائے وہ اچھی سی بن جائے اب ہمیں کیا کرنا ہے ٹیشو میں موجود ہوتی ہے نیل پالش ہم اس دھاگے پہ لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا دھاگہ جو ہے وہ ہمارا ہارڈ ہو جائے گا نیل پالش میں نے دھاگے کے کونے پہ لگا لی تھی اب میں اسے تھوڑا سا ڈرائی ہونے دوں گی تھوڑا سا ڈرائی کرنے کے بعد کیا ہوگا دھاگہ ہو جائے گا ہارڈ اور وہ یہاں وہاں نہیں بھاگے گا آسانی سوئی جو ہے سوئی میں آ جائے گا تو بارک سے بارک سوئی بھی ہو تو آپ اس طرح کر کے دیکھئے گا دھاگ جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف تو بات کریں گے ٹپ نمبر ٹو میں ہم اپنے گلاسز کی تو کیا ہوتا ہے ڈیلی ہم گلاسز پیئر کرتے ہیں تو اس پہ سکرچز آ جاتے ہیں جو کہ بہت برے لگتے ہیں اور ساف بھی نہیں ہوتے اب ہمیں کیا کرنا ہے سمپل آلو لے لینا ہے آلو کو ہم ہاف کر لیں گے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے آلو کا ہم لیں گے ایک پیسٹ اور اسے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح میں کر رہی ہوں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کریں گے گول گول اس طرح کرنے سے کیا ہوگا اسکرچز جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا گلاسز بلکل ہو جائے گا ساف تو میں نے باہر کی طرف سے اس طرح کیا راؤنڈ راؤنڈ اور اندر کی طرف سے بھی میں کروں گی راؤنڈ راؤنڈ تو اس سے کیا ہوگا گلاسز جو ہے وہ بلکل چمک جائے گا دوستو یہ ٹپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آپ کو مزید اچھی اچھی ٹپس ملتی رہیں گی جو کہ آپ کے بہت ہی کام آنگی یہاں میں نے دو سے تین منٹ تک اس طرح کیا تھا اور پھر میرے پاس تھا ایک رف کپڑا لیکن کپڑا جو ہے وہ آپ کا صاف ہونا چاہیے رف کپڑا جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور اسے چشمہ میں کروں گی ساف تو آپ دیکھیں گے گلاسز آپ کے کتنے صاف ہو گئے ہیں صرف آلو کی مدد سے زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی بلکل ج جو ہے وہ میرا یہاں گلاسز چمک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو ہے وہ سن گلاسز ہو تو آپ اس کو بھی اس طرح سے ساف کر سکتے ہیں آج جاتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کدر دوستو یہ ٹپ ہے بہت ہی اچھی ٹرک ہے یہ جو میں خود بھی کرتی ہوں اور آپ کو بھی آج بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم اپنے پریس کی ہوئے کپڑا کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو یہ ہے میرا ایک سوٹ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لے لیا ہے اب آپ کے کپڑوں کی پریس بلکل ب خراب نہیں ہوگی علماری میں جگہ نہیں ہے تو آپ کو نہیں ہونا پریشان آپ کو سب سے پہلے اپنے سوٹ کو اس طرح سے فول کرنا ہے یہاں میں نے اپنا سوٹ دے دیا ہے اور اب دیکھیں میں شرٹ کو کس طرح فول کر رہی ہوں تو اس سے کیا ہوگا جو آپ اپنے کپڑے پریس کر کے رکھتے ہیں وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور علماری میں بھی جگہ نہیں ہے تو آپ نہیں ہوں گے پریشان اگر آپ جاب کرتے ہیں ڈیلی آفیس جاتے ہیں یا سکول میں پڑھاتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی پراب پیش آتی ہے کپ کپڑے پریس کر کے ہم کس طرح رکھیں جو بلکل ہماری پریس بھی خراب نہ ہو اور ہمیں بار بار آئرن بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کا یہ ہفتے کا کام ایک ساتھ ہو جائے تو ہفتے کی کپڑے تہہ کر کے آپ اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لیں گے جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے فولڈ کی ہوں اور آپ لے لیں گے ہنگر ہنگر میں میٹل کی چوڑیاں تو سب کے گھر میں ہی ہوتی ہیں ایکسٹرا پڑی ہوئی تو یہاں میں نے میٹل کی چوڑی جو ہے وہ ہنگر میں رکھ لی ت جی تو میں نے اس طرح سے ہنگر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا سوٹ تو بالکل اس کی پریس خراب نہیں ہوگی یہ گر جائے تب بھی جب بھی آپ کو پہننا ہو تو آپ اس کو نکالیں اور آرام سے پہنیں اب ساتھ ہی میں آپ کو اس میں دوسرا ہنگر جو ہے وہ اٹیچ کر کے بتاؤں گی کس طرح آپ چار سے پانچ سوٹ اپنے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ دوسرے ہنگر میں بھی اس طرح چوڑی ڈال لیجئے اور جو ہے وہ دوسرے ہنگر کو بھی اس طرح لگا لیجئے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے میں نے اپنے کپڑے رکھے ہیں تو آپ یہ ٹپ ضرور فرائی کر کے دیکھیں گا دوستو بہت ڈیوسپول سی ٹپ ہے یہ دیکھیں میں نے ایک د دو یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم ایک دو تین چار یہاں میں نے اپنے چار سوٹ ہنگ کر لیے تھے اب جو مجھے پہننا ہوگا اس حساب سے میں نکالوں گی اور پہن لوں گی اور مجھے ہوگی آسانی جی دوستو کیسے لگیں آپ کو میری ٹپس اگر پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈینکیو اللہ حافظ